اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ یئر فیزیکس چیپٹر نمبر ایٹ ویو موشن اینڈ ساؤنڈ کے لیکچر نمبر ٹو کو یہاں سمجھنے جا رہے ہیں اور آج کی اس لیکچر میں ہم سمپل ہارمونک موشن کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن جیسے شورٹ میں ہم کہتے ہیں ایس ایچ ایم سیمپل ہارمونک موشن کے ہمارے باس دیفینیشن بنتی ہے وہ موشن جس میں ایکسیلیریشن جو ہے وہ ڈائریکلی پروپورشنل ہوگا کس کے ڈسپلیشمنٹ کے یعنی جیسے جیسے ڈسپلیشمنٹ ہوتا جائے گا ایکسیلیریشن میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس ایکسیلیریشن کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ موشن ہے ایکسیلیریشن کی طرف ہوگی اسے کہتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن اب میں آپ کو یہ میتمیٹیکل ڈیفینیشن تھوڑا کونسپچلی آپ کو میں سمجھاتا ہوں دیکھیں میرے ڈائیگرام یہ سیمپل پینڈولم ہے سیمپل پینڈولم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے موشن کر رہا ہے اور یاد رہے سیمپل موشن آف دی سیمپل پینڈولم اس دی اگزامپل آف سیمپل ہارمونک موشن سیمپل پینڈولم کی جو موشن ہے یہ اگزامپل ہے سیمپل ہارمونک موشن کے سیمپل ہارمونک موشن کے اگزامپل ہے تو اس سیمپل پینڈولم کی اگزامپل کو لیتے ہوئے میں سیمپل ہارمونک موشن کو سمجھانے جا رہا ہوں تو اگر آپ دیکھیں یہ والی جو سینٹر پوزیشن ہے نا یہ کہلاتی ہے مین پوزیشن کیا کہلاتی ہے مین پوزیشن اور یہ کہلاتی ہے ایکسٹریم پوزیشن اور یاد رہے کہ اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم بہت سارے ایم سی گو بھی کور کرنے جا رہے ہیں مین پوزیشن اور یہ ہے ایکسٹریم پوزیشن اور یہ ہے ایکسٹریم پوزیشن اب سمپل ہارمونک موشن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ موشن جس میں جس میں ایکسیلیریشن جو ہے وہ ڈائریکلی پروپرشل کس کا ہوگا اب ڈسپلیسمنٹ کیا ہے کوئی بھی اوبجیک مین پوزیشن سے جتنا بھی فاصلہ تے کرتا جائے گا کوئی بھی اوبجیک مین سے جتنا بھی فاصلہ تے کرتا جائے گا وہ کیا کہلاتا ہے ڈسپلیسمنٹ تو اب دیکھیں یہ اوبجیک یہاں سے یہاں چلا گیا یہ کیا تے کر رہا ہے یہ تجھ تے کر رہا ہے یہ ڈسپلیسمنٹ تے کر رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے گوہر سے سنیے گا جیسے جیسے یہ اوبجیکٹ جو ہے گوہر سے دنیا کہا جیسے جیسے یہ اوبجیکٹ ڈسپلیسمنٹ ٹے کرتا جائے گا ایکسیلیریشن میں اضافہ ہوگا کیونکہ سیمپل ہارمونک موشن کیا کہہ رہا ہے کہ ایکسیلیریشن ڈائریکلی پروپرشنل کس کے ہے ڈسپلیسمنٹ کے جتنا زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ ایکسیلیریشن ہوگی تو ڈسپلیسمنٹ سب سے زیادہ میکسیمم کہا ہوگا ایکسیلیریشن پر بھائی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ تو یہی ہے نا ایکسیلیریشن پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسیلیریشن پر سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہوگا اس کا مطلب ایکسیلیریشن جو ہوگی ایکسیلیریشن جو ہوگی وہ میکسیمم کہا ہوگی ایکسیلیریشن پر اگر ایم سی کو میں پوچھا جائے کہ ایکسیلریشن جو ہے وہ سمپل ہارمونک موشن میں کہاں ہوگی میکسیمم تو آپ آنسر ہوگا ایکسٹریم پوزیشن پر ایکسٹریم جو ہوگی وہ میکسیمم ہوگی یاد رکھے کہ یہ بھی ایکسٹریم ہے یہ بھی ایکسٹریم ہے جو باتیں یہاں ایکسٹریم کے لئے کہیں گے تو یہ بھی اسی کیٹے کے لیے آ جائے گا تو اس کا مطلب ایکسٹریمی نیمم کہاں ہوئی ایکسیلریشن منیمم تو مین پر بھی کیونکہ مین پر ڈسپلیسمنٹ زیرو تو ایکسیلریشن بھی زیرو مین پر جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ زیرو تو ایکسیلریشن بھی کیا ہوگا زیرو تو یہ ہو گیا اے جو ہے وہ کس کے بڑا بر ہو گیا یہاں مین پوزیشن پر ایکسیلریشن جو ہے وہ زیرو کے بڑا بر ہے اور ایکسٹریم پوزیشن پر ایکسیلریشن کیا ہے میکسیمم ہے ایک بات تو یہ تیہ ہوگی اسی طریقے سے ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ویلوسیٹی کی بات کرتے ہیں سپیٹ کی بات کرتے ہیں آپجیک یہاں موف کر رہا موف کر رہا موف کر رہا ایکسٹریم پر جا کر کیا ہو گیا ایکسٹریم پر جا کر یہ رک گیا ایکسٹریم پر اس کا مطلب ویلوسیٹی کی گیا تھی ایکسٹریم پر جا کر اس کی ویلوسیٹی زیرو تھی اس لئے کیسے یہاں گیا یہاں پر بھی اس کی ویلوسیٹی زیرو تھی اس کا مطلب velocity maximum کہاں تھی mean پر mean پر velocity کیا تھی maximum تھی extreme پر جا کر تو رک گیا نا extreme پر جا کر velocity zero تھی speed zero تھی اور یہ maximum جو ہے وہ کہاں ہوگی motion جو ہے وہ سب سے زیادہ maximum جو ہے وہ کہاں ہے mean پر تو kinetic energy کہاں maximum ہوگی kinetic energy تو motion پر depend کر رہی ہے kinetic energy کس پر depend کر رہی ہے kinetic energy depend کر رہی ہے motion پر تو اگر آپ سے پوچھا جائے MCQ میں kinetic energy کہاں maximum ہوگی تو ہمارے جوابوں کا mean پر کیونکہ mean پر velocity speed maximum ہے تو mean پر کیا ہوگی تو mean پر kinetic energy بھی کیا ہوگی maximum تو kinetic energy جو ہے kinetic energy جو ہے وہ maximum جو ہوگی وہ mean پر ہوگی اور یہاں speed zero ہے velocity zero ہے تو kinetic energy بھی کیا ہوگی kinetic energy ہوگی zero اور جہاں kinetic energy zero کیونکہ simple pendulum میں total energy جو ہوتی وہ same رہتی ہے تو اس کا مطلب جہاں kinetic energy zero ہوگی وہاں potential energy maximum ہوگی اور جہاں kinetic energy maximum ہوگی وہاں potential energy کیا ہوگی zero تو اس کا مطلب kinetic energy یہاں zero ہے اس کا مطلب potential energy جو ہے وہ extreme پر maximum ہوگی اور یہاں kinetic energy maximum ہے اس کا مطلب potential energy جو ہے وہ یہاں کیا ہوگی potential energy جو ہوگی وہ zero ہوگی تو یہ MCQ کے سارے point بتایا ہے اب آتے ہیں simple harmonic simple harmonic کا ایک part تو ہمیں سمجھ میں آیا نا کہ simple harmonic motion وہ ہوگی جس میں acceleration اور displacement کے درمیان direction ہوگا اب دیکھیں بھئی گوھر سے velocity یہاں maximum ہے گوھر سے سنیے گا velocity یہاں maximum ہے یہاں کیا ہے zero ہے اس کا مطلب یہاں سے یہاں گوھر سے سنیے گا اس کا مطلب یہاں سے یہاں جاتے ہوئے رفتار میں کمی آ رہی ہے تب ہی تو zero ہو گیا نا یہاں سے یہاں جاتے ہوئے رفتار میں کیا رہی ہے کمی آ رہی ہے تو میں آپ کے ایک جنرل example دیتا ہوں کہ آپ سے جو وہ scientific reason میں پوچھے جاتا ہے وہ کونسی condition ہوتی ہے جس میں acceleration اور velocity کی direction جو ہوتی وہ سیم ہوتی ہے تو یاد رکھنا جب بھی کسی object کی رفتار میں اضافہ ہوگا جب بھی کسی object کی velocity میں اضافہ ہوگا اس وقت acceleration اور velocity کی direction جو ہوتی وہ سیم ہوتی ہیں اسی طریقے سے وہ کونسی condition ہے جس میں acceleration اور velocity کی direction جو ہوتی وہ opposite ہوتی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ جب بھی کسی object کی velocity میں کمی آ رہی ہے جب بھی کسی object کی velocity میں کمی آ رہی ہوتی ہے اس وقت acceleration اور velocity کے درمیان جو ہے دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتی ہیں opposite ہوتی ہیں تو یہاں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہاں جو ہے object یہاں جا رہا ہے velocity کی direction یہ velocity میں اضافہ ہو رہا ہے کمی ہو رہی ہے velocity میں کمی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں velocity maximum ہے یہاں سے یہاں جاتے ہوئے velocity میں کیا آ رہی ہے کمی آ رہی ہے یہاں zero ہو گئی تھی نا velocity میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب velocity کی direction جو ہے وہ اس condition میں یہ ہے رفتار میں کمی آ رہی ہے تو acceleration کیا ہوگی acceleration velocity کے opposite ہوگی acceleration جو ہے وہ velocity کے کیا ہوگی acceleration جو ہے وہ velocity کے opposite ہوگی same اگر object یہاں جا رہا ہے تو velocity یہاں ہے velocity کی direction جو ہے وہ یہ ہو گئی اور velocity میں کم ہی آئے گی کیونکہ یہاں پر بھی کیا ہے velocity zero ہو جائے گی نا یہاں سے یہاں جاتے ہوئے velocity میں کم ہی آئے گی اس کا مطلب velocity اور acceleration کے درمیان کونسلیشن دونوں ایک دوسرے کا پوزیٹ ہوں گی تو اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو بھائی موشن تو ہو رہی ہے ایکسلیریشن اور دسلیشمنٹ کے درمیان ڈیریکلیشن ہے لیکن اس ایکسلیریشن کی ڈیریکشن کیا ہے تو بھی مین پوزیشن اس ایکسلیریشن کی ڈیریکشن کیا ہے یہاں سے یہاں جا رہا ہے تو بھی مین پوزیشن یہاں سے یہاں جا رہا ہے تو بھی مین پوزیشن یہاں سے یہاں آرہا ہے تو رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے تو بھی ایکسلیرشن کی ڈیریکشن یہی ہے یہاں سے یہاں جا رہے ہیں تو رفتار میں کمی آرہی ہے تو بھی ایکسلیرشن کی ڈیریکشن یہی ہے یہاں سے یہاں آرہے ہیں رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے تو بھی رفتار میں اضافہ ہو گا تو دونوں سیم ڈیریکشن ہو گئے تو بھی ایکسلیرشن کی ڈیریکشن mean position کی طرف ہی رائے گی کیونکہ رفتار میں اضافہ ہوگا تو دونوں same direction ہو جائیں گے نا تو object اگر extreme سے mean پر آ رہا ہے تو رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے velocity کی direction یہ ہو گئی mean کی طرف ہو گئی تو رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے تو بھی acceleration mean کی طرف لیکن اگر وہ mean سے extreme کی طرف جا رہا ہے تو رفتار میں کم ہی آ رہی ہے velocity کی direction بے شک یہی ہے لیکن acceleration اب بھی کیا ہے mean کی طرف اب دیکھیں پھر گھر سے definition کو سمجھیں that type of motion in which acceleration acceleration is directly proportional to the displacement acceleration وہ motion جس میں acceleration اور displacement کے درمیان direction ہے لیکن آگے کہہ رہا ہے and the direction of acceleration is towards the mean position اس acceleration کی direction کیا ہوگی ہمیشہ mean position کے towards ہوگی اس motion کو ہم نام دیتے ہیں simple harmonic motion کیا نام دی رہے ہیں simple harmonic motion تو simple harmonic motion کا ہمارا بس فارملا ہے a directly proportional ہے minus xk a directly proportional xk minus show کر رہا ہے کہ اس acceleration کی جو direction ہے وہ کس کی طرف ہے اس acceleration کی direction جو ہے وہ mean position کی طرف ہے اب simple harmonic motion کی تین بڑی example ہمارے کورس میں شامل ہے اور تینوں کی detailed derivation بھی ہے تو سب سے پہلے example ہے motion of the body of mass attached with spring جب کسی body کو ہم spring کے ساتھ attach کر دیں گے اس کی جو motion ہوگی وہ simple harmonic motion ہوگی اگلا lecture اسی پہ ہوگا اس کی پوری derivation کو solve کریں گے دوسرا motion of the projection of a body moving in a circle جب کوئی body circle میں move کر رہا ہوگا اس کا projection جو ہوگا اس کا سایا جو ہوگا وہ simple harmonic motion perform کر رہا ہوگا وہ بھی ہمیں ثابت کرنا ہے اس کا بھی پورا detailed topic ہے motion of the simple pendulum جس کی example سے میں آپ کو سمجھایا ہے اور یہ simple pendulum جو ہے گوہ سے سنیے گا یہ جو simple pendulum جو ہے اس کی بھی باقیدہ پوری ایک detail derivation ہے جو کہ آگے ہم کرنے جائیں گے پھر اس کے بعد simple harmonic motion کے characteristics پوچھتا ہے پیپر میں آیا ہوا ہے تو characteristics وہی اس کی definition کی بیس پر بنی ہے motion of the body شوڈ بھی periodic simple harmonic motion کی جو characteristics کے ہم بات کرتے ہیں properties کی بات کرتے ہیں تو پہلی property ہے کہ simple harmonic motion جو ہوگی وہ periodic motion ہوگی periodic motion وہ motion ہوتی ہے جو equal interval of time میں periodic motion وہ ہوگی جو equal interval of time میں کیا ہو repeat ہو دوسرا there should be a restoring force restoring force کا ہونا ضروری ہے جیسے pendula میں یہاں گیا تو دوبارہ اپنی جگہ پر کیوں آ رہا ہے کیونکہ restoring force ہے تو اسی طرح کیسے دوسری property ہے کہ restoring force کا ہونا ضروری ہے تیسری property acceleration is directly proportional to the displacement acceleration اور displacement کے درمیان direction ہوگا چوتھی property direction of acceleration is towards the mean position acceleration کی جو direction ہوگی وہ ہمیشہ mean position کی طرف ہوگی تو یہاں جا کر simple harmonic motion کی definition اس کے example اور ہم نے اس کی characteristics کو سمجھا اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ باپنا feedback لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سے student ہیں جو government colleges کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ